السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ ومن وعلا ام آباد محترم ناظرین پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزبان عبوکت صدیق حاضر خدمت ہے شریعت اسلامیہ نے نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد شوہر اور بیوی کے حقوق اور واجبات متعین کر دیئے ہیں اس حوالے سے مرد کے حقوق کیا ہیں اس پر ہماری گفتگو گزشتہ پروگرام میں مکمل ہو چکی ہے شریعت نے ایک مسلمان بیوی کے کیا حقوق متعین کیے ہیں جن کا ادا کرنا اس کے شوہر پر واجب ہے اس حوالے سے آج کے پروگرام میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت حکیم بن معاویہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما حق المرأة علی الزوج ایک بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاو اور جو تم خود پہنو اسے بھی پہناو اور یہ کہ اپنی بیوی کے چہرے پر مت مارو اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ اسے گالی نہ دو اور بلا ضرورت اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر الگ نہ رکھو سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیوی کے چند حقوق واضح کیے ان میں صرف عرص یہ ہے کہ انسان جس معاشرتی سٹیٹس پر خود ہے اسی معاشرتی سٹیٹس پر اپنی بیوی کو بھی رکھیں آپ کا یہ فرمانا کہ جو تم کھاؤ وہی اسے کھلاو اور جو تم پہنو وہی اسے پہناو یہ اس بات کی اکاسی ہے کہ مرد کو اپنے معاشی سٹیٹس کے مطابق اور اپنے معاشرتی سٹیٹس کے مطابق اپنی بیوی کو بھی وہ سہولیات فرہم کرنی ہے جو وہ خود انجوائے کرتا ہے زمانہ جاہلیت میں مشرقین مکہ کے ہاں بعض تصورات میں سے ایک تصور یہ بھی تھا کہ ان کے بعض لباس ان کی گھر والیاں استعمال نہیں کر سکتی یا اس جیسا استعمال نہیں کر سکتی اور اسی طرح جانوروں کے گوشت کے عالی حصے وہ مردوں کے لیے ہیں اور خواتین انہیں استعمال نہیں کر سکتی شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے آ کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اس قسم کی کوئی تفریق شریعت میں نہیں مرد جو کھائے گا عورت بھی وہی کھائی اور مرد جو لباس پہنے گا اسی کالٹی کا اور اسی میار کا لباس خاتون بھی زیبتن کر سکتی ہے ہاں یہاں پر یہ ضرور ہے کہ مردوں اور خواتین کے لباس کی مشابہت نہیں ہوگی اور بعض وہ لباس جو خواتین کے لیے حلال ہیں جیسے ریشم وغیرہ اور سونے کی چیزیں پہننا وہ مردوں کے لیے حلال نہیں ہیں ان ساری اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیز جس میار کی شوہر اپنے لیے پسند کرے اسی میار پر اپنے گھر والوں کو بھی رکھے تو بنیادی بات جو سکھائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہر گھرانے کا ایک معاشرتی سٹیٹس ہوتا ہے جس کو ہم عرف عام میں اس معاشرے کے اندر موجود گھرانے کی عزت اور وقار سے جانتے ہیں اس عزت اور وقار کے اندر اپنے گھر والوں کو شامل کرنا اور ان کے لیے بھی دنیاوی زیب و زینت کی حلال چیزوں میں وہ پسند کرنا جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہو یہ ایک شوہر کے اوپر اپنی بیوی کا حق ہے جو اس کو ادا کرنا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ وحشیانہ انداز میں مارنا اور گالیاں دینا یہ حرام ہے اور بیوی کا یہ حق ہے کہ اسے اس انداز میں نہ مارا جائے اور نہ اس کی عزت نفس مجروع کرتے ہوئے اسے گالیگ دی جائے ناظرین محترم ہمارے معاشرے میں جو چند ظلم بہت زیادہ رواہ رکھے جاتے ہیں اس میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے خواتین پر گھرےلو تشدد کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر بہت سیدہ آواز اٹھائی جا رہی ہے مغرب نے یہ آواز تو آج اٹھانی شروع کی ہے لیکن شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے خواتین کو آج سے ساڑھے چودہ سو سال قبل یہ حقوق عطا کر دیئے تھے اور جیسا کہ ہم نے پہلے ایک پروگرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ شامل کی تھی جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی گھر کی خاتون اور خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور آپ کے یہ فرامین رہنما اصول ہیں کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر ایک مسلمان خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے انسان کے طور پر برابری کی سطح پر ایک گھر کے اندر عزت حاصل ہو مرد اور خاتون کی حقوق اور واجبات الادہ الادہ ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کر دیئے گئے ہیں لیکن بحیثیت انسان اپنی عزت نفس اور اپنی نظریات اور جذبات میں جس طرح مرد کے حقوق ہیں ویسے ہی حقوق خاتون کے بھی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ابتدائی آیت میں ہی اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس کے بعد ان سے ان کی زوجہ محترمہ حضرت حویہ کو پیدا کیا وَبَسْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا کثیرًا وَنِسَاءً اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو زمین کے اندر بسایا ہے تو بحیثیت انسان مرد بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور خواتین بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور دونوں کو ہی اللہ نے عزت اور احترام عطا کیا ہے ایسے میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اس بات کی طرف راغب ہو جائے یا اپنا حق سمجھے کہ میں اپنے گھر پر موجود اپنی شریک حیات کو مار مار کر ادمع کر سکتا ہوں یا کسی بھی طور پر گالی وغیرہ دے کر یا تانہ زنی کر کے یا عیب جوئی کر کے زلیل اور رسوا کر سکتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت سختی کے ساتھ یہ احکامات دیئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں اور تم میں سب سے زیادہ خیر والے وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ خیر والے ہیں یہاں پر آپ نے حسن اخلاق کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتایا ہے اور حسن اخلاق میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے بہت سے لوگ گھر سے باہر تو بہت اخلاق برتے ہیں لیکن گھر پر آ کر ان کے اخلاق کا دیوالیا نکل جاتا ہے یہ سرہ سر متضاد طرز عمل ہے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں جو شخص اللہ کی خاطر حسن اخلاق اختیار کرنے والا ہے اسے سب سے پہلے اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں موجود خواتین اور اپنے زیرے دست لوگوں کے ساتھ سب سے بہترین اخلاق اختیار کریں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں پر انسان خرچ کریں بیوی کا شوہر پر یہ بھی حق ہے کہ شوہر اس کے نان نفکے اور دنیاوی ضروریات کے اوپر خرچ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جو تم غلام آزاد کروانے کے لئے خرچ کرتے ہو ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین کو دیتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو اور پھر آپ نے فرما ان سب میں سے سب سے زیادہ ثواب والا وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو یہ بات بھی لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر اچھے طریقے سے اپنا مال خرچ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل صدقہ وہ قرار دیا ہے جو بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشادِ گرامی ہے آپ نے فرمایا مَا عَعْتَ الرَّجُلُ اِمْ مَرَاتَهُ فَهُوَ صَدَقَةً ایک شوہر جو بھی مال اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس شوہر کے لیے صدقے کے طور پر اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے یعنی بیوی پر خرچ کرنے پر صدقہ اور خیرات کرنے کا عجر و ثواب ملتا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بد گمانی نہ کرے اور اگر اسے اپنی عورت کی کوئی ایک بات نہ پسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی تو بیوی کا اپنے شوہر پر یہ بھی حق ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی اچھی صفات پر نظر رکھے اور انسان ہونے کے ناتے جو کمی اور کتائی ہے اس سے صرف نظر کرے مہترم ناظرین یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو شوہر ہو یا بیوی ہو دونوں ہی انسان ہیں اور بطور انسان ان کے اندر کوئی کمی اور کتائی ضرور موجود ہوگی کوئی بھی انسان انبیاء کے علاوہ کامل نہیں ہے ایسے میں مجموعی خصوصیات پر نظر ہونی چاہیے ہر انسان میں خصوصیات بھی ہیں اور کمیاں اور کتائیاں بھی ہیں ایسے میں اگر ہم آئیڈیل شخصیت کی تلاش میں نکل پڑیں گے تو ساری زندگی تنہا رہ جائیں تو حکم اس بات کا ہے کہ مرد اپنی بیوی میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں ان پر فوکس کرے نہ کہ چھوٹی چھوٹے عیوب پر اور چھوٹی چھوٹی کمی اور کتائی کے اوپر سارا وقت ضائع کر دیں بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کر تانہ زنی کر کے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں آج سالن میں مسالہ تیز ہے آج جو ہے وہ برتن فلان رنگ کا نہیں ہے آج کپڑے صحیح طریقے سے استری نہیں ہوئے آج صفائی میں یہ کوتہ ہی رہ گئی ہے اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بے تہاشا بڑھا لینا اور گھر والوں کی جملہ خصوصیات کے اوپر ان باتوں کو ظاہر کرنا اور خصوصیات کو پسے پشت ڈال کر ان چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر سارا وقت دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ ظلم ہے اور انسان کو ایسے ظلم سے بچنا چاہیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارنا اور اسی طرح گالی دینا ہی ظلم ہے لیکن اس سے بڑھ کر تانہ زنی مختلف چیزوں پر عیب جوئی کر کے نشانہ بنانا یہ در حقیقت ایسا ظلم ہے جس کی مار دیکھنے میں نظر تو نہیں آتی لیکن کسی بھی شخص کی نفسیات اور روح پر گہرے اثرات ڈالتی ہیں شریعت اسلامیہ نے اس لیے مختلف قسم کے تانوں اور بہتانوں اور الزام تراشیوں سے سختی کے ساتھ رکا سورہ حجرات میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنون لا يسخر قوم من قوم عسائن یکون خیرم منہن اے ایمان واللہ تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مزاک نہ اڑائے تمسخر نہ اڑائے کہ شاید جس کا مزاک اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں دوسرے سے افضل ہوں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَاءٍ یکُنَّ خیرم منہن اور نہ ہی کوئی عورتیں ایک دوسری عورتوں کا مزاک اڑائیں کہ ممکن ہے جس کا مزاک اڑایا جا رہا ہو مزاک اڑانے والی سے اللہ کے ہاں زیادہ خیر والی ہو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور یہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں اور برے برے القابات سے بلانا اللہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد یہ کیسا برا کام ہے کہ ایک دوسرے کے لیے برے برے نام رکھے جائیں اور برے الزامات اور القابات سے ایک دوسرے کو نوازا جائیں جہاں معاشرتی طور پر دوسروں کے ساتھ یہ بات ناروا ہے تو اپنے گھروں کے اندر میاں بیوی کی درمیان بل اولا یہ بات ناقابل قبول ہے گھروں کے ماحول ان چھوٹی چھوٹی وجوہات کے بنا پر بہت ترش ہو چکے تلخ ہو چکے اور اس کے مقابل چھوٹی چھوٹی ہی میٹھی میٹھی باتیں گھروں کے ماحول کو آسان بنا دیتی ہیں اور علفت اور محبت کا ذریعہ بنتی ہیں اس بات کے بجائے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نشانہ بنائے چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو ظاہر کر کے ایک دوسرے کی تعریف کرنا دوسرے کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں کام کرے جب تک حوصلہ افضائی نہیں ہوگی اور گھر کے اندر خاتون خانہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر بڑے اور محنت طلب کاموں کے اوپر سب کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا جائے گا کہ آج پورا دن آپ نے بہت محنت کی گرمی کے دنوں میں کچن میں کھڑے ہو کر سخت گرمی کو برداشت کر کے آپ نے اتنی محنت سے ہمارے لئے کھانا بنایا ہم آپ کے مشہور ہیں کہ آج ہم سب اندر بیٹھے رہے اور اس خوبصورت موسم میں آپ نے ہمارے لئے پکوڑے بنائے چائے بنائی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو گھر کی خواتین روز کرتی ہیں لیکن اس پر ان کو کسی قسم کی ستائش اور اپریسیشن حاصل نہیں ہوتی اور گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب تو ان کا حق ہی تھا جو ان کے لئے ادا کر دیا گیا ہے ناظرین محترم اگر ان چھوٹی باتوں پر ہم شکریہ کے الفاظ اور ان کو تسلیم کر کے دوسرے کے سامنے اظہار تشکر کریں گے تو یقین جانئے آپ دیکھیں گے کہ گھر کا ماحول کس قدر خوبصورت ہو جائے روزانہ آپ کو اگر آپ کے کپڑے استری ہوئے ہوئے صاف سترے دھلے ہوئے ملتے ہیں آپ کے گھر کی روزانہ صفائی ہوتی ہے آپ کے بچے صاف سترے اور تیار ہوتے ہیں آپ کا گھر جگمک کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے گھر میں موجود افراد کی عزت کی جاتی ہے آنے والے مہمان پر ایک اچھا تاثر جاتا ہے تو یقین جانئے آپ کو بہت زیادہ اپنی شریک حیات کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ضرور یاد رکھیے آپ نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر اظہار تشکر بھی کیا کرتے تھے اور محبت کا اظہار بھی کرتے تھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برطن کے اندر کھانا تناول کر لیا کرتے تھے اور آپ برطن میں اس جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا اور اسی طرح آپ اگر گوشت تناول کرتے تو جہاں سے میں ہڈی اٹھا کر بوٹی کو کھاتی آپ اسی جگہ سے اظہار محبت کے لیے اپنا لکمت لیتے اور اس بات کا اظہار کرتے کہ آپ کے نزدیک اپنے گھر والوں کی ایک اہمیت ہے ناظرین محترم اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعوها فی آخر اليوم تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس طرح سے مار نہ مارے جیسے کسی غلام یا لونڈی کو ماری جاتی ہے اور پھر رات کو اس کے ساتھ ہی ہم بستری کریں یعنی یہ کیسا شقی القلب انسان ہے جو دن کے اوقات میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی برتتا ہے اور رات کے اوقات میں وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اظہار محبت کیا جائے یہ انسان کی نفسیات کے خلاف ہے اور کوئی شریک حیات اس انداز میں اپنے شہر سے محبت نہیں کر سکتی دن کے اوقات میں اس کی عزت نفس مجروح کی جائے اور رات کے اوقات میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے گھر والوں کی یا بیوی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے اور اس تعلیم کے دینے کا بندوبست کیا جائے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ جہنم کے آگ سے بچاؤ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیہ کریمہ کے تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علمو انفسکم و اہلیکم الخیر اللہ تعالی کا یہ فرمانا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بھلائی کی باتوں کی تعلیم دو اور ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرو تو بیوی کی قرآن مجید کے پڑھنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو سیکھنے کا احتمام کرنا اور اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کا بھی احتمام کرنا یہ بھی ایک شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے جو اسے ادا کرنی اپنی بیوی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا یہ بھی ایک مرد کے اوپر فرض ہے اور یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاستن لا يدخلون الجنة العاق لیوالدیہی والدیوس و رجلت النسائی تین لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے آپ نے فرمایا سب سے پہلے والدین کا نافرمان دوسرا وہ شخص جو دیوس ہے اور تیسرا وہ شخص جو عورتوں کی مشابعت اختیار کرنے والا ہے مرد ہے لیکن عورتوں کی مشابعت اختیار کرتا ہے اس میں دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کی وہ دیوس ہے دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے گھر والوں کی عزت اور ناموس بلکہ ان کے اندر بے حیائی کی کوئی چیز دیکھے تو اس پر خاموشی اختیار کرتا ہے ناظرین محترم آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ مزید گفتگو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ